بسم اللہ الرحمن الرحیم جیرہ مراجمالی دوسرال پاکستان ماما واحد بنگلزائی فتبال جورنمنٹ اپنی کامیابی سمیتھتے ہوئے اختتام پذیر ہو گیا فائنل کا میلا بلوچستان پولیس کی ٹیم نے لوٹ لیا کلات میں پولیس کے زیر احتمام عوامی شکایات کے ازالے کے لیے ایک کھلک جہری کا انعقاد کیا گیا کھلک جہری میں کلات کے سیاسی و سماجی رہنماؤں اور قبائلی امایدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی ایران سے پاکستانیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز مزید 397 افراد ایران سے پاکستان میں داخل ہوئے سرحدی حکام پاک ایران ٹرازٹ ٹریڈ چودہ روز بعد جزوی طور پر بہال ایران سے بارہ الپی جی گیس ٹینکرز اور کنٹینرز تجارتی سمال لے کر پاکستانی حدود میں داخل صحفت پور کے قریب خوصہ قبیلے کے دو گروپوں میں تصادم ڈنڈوں اور مکو کے ازادانہ استعمال سے آج افراد زخمی ہو گئے صحفت پور میں سات سالہ بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد اکبر خوصہ نے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کا ٹوئیٹ فاطمہ جناہ چیسٹ ان جرنل ہسپتال میں کرونا وائرس نے بنتے کے لیے جدید سہولتوں سے راستہ آئسولیشن وارڈ اور لیباٹری قائم کر دی گئی ڈیرہ مراجعہ مالی سے آپ کو آپ ڈیٹ کریں دوسرا آل پاکستان ماما واحد بکش بنگلزائی فٹبال ٹورنمنٹ اپنی کامیابیاں سمجھتے ہوئے ایک کتام پذیر ہو گیا فائنل کا میلا بلوچستان پولیس کی ٹیم نے لوٹ لیا دوسرا آل پاکستان ماما واحد بکش بنگلزائی فٹبال ٹورنمنٹ میں ملک بھر سے بیاسی ٹیموں نے حصہ لیا بیس دن یہ ٹورنمنٹ جاری رہا ٹورنمنٹ فائنل میچ کے مہمانے خصوصی ایس سی بہتر ونگ کے کرنل راجہ شاکیل احمد تھے جبکہ دیگر مہمانوں میں ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد زفر علی اہم شہی تھے کلات سے آپ کو اپڈیٹ کریں کلات میں پولیس کے زیر احتمام عوامی شکایات کے ازالے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کھلی کچہری میں کلات کے سیاسی و سماجی رہنماؤں اور قبائلی امائدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی کھلی کچہری سے ایس پی کلات سکوڈن لیڈر ریٹائر عبدالحق بلوچ نے خیطاب کرتے ہوئے کہا کہ کلات میں امن و امان کی صورتحال کو قائم کرنے میں پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہم ان قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیں گے چاہی کے مقام پر ایران سے پاکستانیوں کی عامت کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز مزید تین سو ستانویں افراد ایران سے پاکستان میں داخل ہوئے چاہی آنے والے لوگوں میں دو سو ستاسی زائرین اور ایک سو دس مقامی تاجر اور عام لوگ شامل ہیں ایران سے اب تک چار ہزار دو سو پچیس پاکستانی آ چکے ہیں چاہی آنے والوں میں اکتیس سو زائرین اور پچیس سو گیارہ مقامی تاجر اور عام لوگ بھی شامل ہیں صحبت پر کے قریب خوصہ قبیلے کے دو گروپوں میں تصادم جنجوں اور مکوں کے ازادانہ استعمال سے آچ افراد زخمی ہو گئے گوچ مہر علی کے مقام پر خوصہ قبیلے کے دو گروپوں میں تصادم آچ افراد زخمی ہو گئے اطلاع ملتے ہی صحبت پر تھانے کی پولیس جائے موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو سیول اسپتال صحبت پر منتقل کر دیا گیا صحبت پر میں سات سالہ بچے میں پولیو وارس کی تصدیق ہو گئی دسٹریکٹ ہیلتھ آفیسر جاکٹر محمد اکبر خوصہ نے بچے میں پولیو وارس کی تصدیق کر دی ہے پولیو کے شکار ہونے والے بچے کا تعلق یو سی خدادات سے ہے چند دن پہلے بچے میں یو سی ایم او نے پولیو کمپین سے پہلے بچے کے گھر جا کر چیک اپ کیا جس کے بعد پولیو کی علامت ظاہر ہوئی حکام بالا کو فوری طور پر اطلاع دی گئی جس کے بعد محکمہ سہت نے بچے کے سیمپلز لے کر ٹیسٹ کیے نیوز سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشک ایش ڈی ڈٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشک نیوز